دھاکڑ خبر کے نظم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس کان یہ سچ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جی پی کے پاس بہت بڑا پروپیگنڈا نیٹ وک ہے وہاں پر بہت ساری مشینیں لگیویں ہیں بہت سارے لوگ بھی کام کرتے ہیں جس کے ذریعے کسی بھی جھوٹ کو کچھ ہی منٹوں کے بھی تر سچ کی طرح تیار کر کے دیش کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور بوال کھڑا کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی بھی جو روزانہ کماتا ہے روزانہ کاتا ہے اگر چند منٹ ان ویڈیوز کو تھوڑا غور سے دیکھ اور سن لیں تو بھارتی جنتا پارٹی اور آر ایس ایس دوارہ جھوٹ کے دم پر کھڑا کیا گیا وہ آدمبر تار تار ہو کر رہ جاتا ہے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو بنگال میں گھٹی ایک گھٹنا سے جڑے ہوئے کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنے ہی جا رہا ہوں جنہیں دیکھنے سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ یہاں پر ہندی باشا کا پریوگ جی ہاں ہندی باشا کا پریوگ پروپیگنڈا کے لیے کیا گیا تھا ورنہ تو یہ گھٹنا کچھ تھی ہی نہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک سنسکاری پروکتہ کا سنسکاری بیان رکھ رہا ہوں اسے تھوڑا بہر سے دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جس روپ میں ستری کے شریر کو نورٹھ انڈیا اور ڈیسٹ انڈیا میں دیکھتے ہیں اس طریقے کا کلچلر کانٹیکس جو دھر نہیں ہے بھوڑا سا اگریشن بہا زیادہ ہے باڈی کو لے کرتے ہیں کبھی کبھی باڈی ہم اپنے آپ کو ایدھر چرچہ کر دیں اس میں باڈی کو ایزا سائٹ آف سٹرگل دیکھتے ہیں کئی بار بھنیپور جیسے پردیشوں میں باڈی کو ایک ویپن کی طرح سن لیے آپ نے مہیلہ اینکر ہیں اور مہیلہ پر وقت آئے بھارتی جنتہ پارٹیکر بتا رہی ہے کہ پوروتر کی مہیلاؤں کا کس طریقے کا چال چریت اور چہرہ ہوتا ہے خاص کر منیپور کی مہیلاؤں کا منیپور کی مہیلاؤں ہیں اپنے جسم کو ایک ویپن کی طرح ایک ہتیار کی طرح استعمال کرتی ہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دو مہیلاؤں کو ننگن کر کے گھومائے گیا منیپور میں ان کے ساتھ درینگی کی گئی اور ان کے انگوں سے کیسے کھیلا جا رہا تھا وہ سب کچھ وہ مہیلائے خود کروا رہی تھی کیونکہ وہ اپنے جسم کو ہتیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں شرم نہیں آتی ہیں کچھ بھی ترک دے سکتے ہیں اور یہ سب ان کو سیکھنے کو ملتا ہے پروپیگنڈا نیٹورک سے اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بنگال کی خبر کی بنگال کا ایک زلہ ہے ہاوڑا ہاوڑا زلے میں گھٹنا ہوئی چناؤ کے دوران اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کل اس پر چھاتی پیٹنا شروع کیا بتایا کہ ہاوڑا میں ہماری ایک مہیلہ نیتا جو چناب لڑ رہی تھی ان کے ساتھ بتمیزی ہو ان کے کپڑے فھاڑ دیئے ان کے ساتھ بلتکار کرنے کی گینگ ریپ کرنے کی نا جانے کیا کیا کوششیں کی گئی سب سے پہلے تو این آئی جیسی نیو جیجنسی کو اس میں لگا دیا گیا وہ پہنچ گئی اور اس مہیلہ کا اس نے بیان لیا اب بھی سنگی سننے آپ نے کس طریقے سے بیان جاری کرا گیا ہے وہ مہیلہ بھی رو رہی ہے اب اس کے بعد پورے ماملے میں اینٹری ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی مہیلہ سامسد جو ہیں لوکیٹ چٹر جی کی اور وہ کیا کر رہی ہے پہلے سن لیجیے پھر آپ کو بتاؤں گا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک گھڑنا گھڑ رہی ہے لیکن پششی منگال کا مکہ منتری مہیلہ ہوکے بھی چھوٹ ہے آپ لوگ بولیے ہم لوگ کہا جائیں گے ہم لوگ بھی مہیلہ ہیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹیوں لوگ ہمارا بیٹیوں لوگ کو بچا لیں ہم لوگ بھی دیش کا بیٹی ہے منیپور کا بھی دیش کا بیٹی ہے پششی منگال بہر نہیں ہے پششی منگال دیش میں ہی ہے اگر آپ نے ان دونوں ویڈیوز کو دھیان سے سن لیا ہوگا میں نے آپ سے کہا ہی تھا کہ اپنے دماغ میں تھوڑا سا زور ڈالیے گا جو پیڈیتا ہے وہ بنگالی میں بول رہی ہے لیکن لوکیٹ چٹر جی ہندی میں بول رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منیپور کی گھٹنا کے بعد سے پوری دیش کے اندر زبردست غصہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس ہندی بیلٹ میں جہاں پر وہ گائیں گوبر گوموتر مندر مسجد کی راجیتی کرتی ہے ہندو مسلمان کی راجیتی کرتی ہے وہاں پر اس کی زمین خزک رہی ہے تو اس لیے بنگالی بولنے والی لوکیٹ چٹر جی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ہے اسے ہندی میں پریس کانفرنس کرائی گئی تاکہ بنگال میں اس خبر کا کوئی اشر ہو یا نہ ہو لیکن جو نورتھ انڈیا ہندی باشی چٹر ہے وہاں پر اس کا اثر زیادہ دور تک ہو لیکن کہتا ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو ٹک نہیں پایا جھوٹ کیسے نے ٹک پایا سن لیجئے ڈی جی پی کی زبانی اسی دن کر کے اگلے دن چودہ تارک کی سبیرے ایک تھانے میں ایف آئی آر درج کیا گیا آوٹ ریج آف فیمیل موڈسٹی کاؤزنگ انجری اور سب بھن جتنے سیکشن اچھت تھے سب اس پہ لگا کر کے ایف آئی آر کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس کیس کا انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیا گیا تھا ان کا سب سے پہلے میں سب سے جو جروری سار ہے وہ یہی بولنا چاہوں گا کہ ابھی تک اس کا جو انویسٹیگیشن کیا گیا ہے اس میں اس طرح کا کوئی بھی تتھے سامنے نہیں آیا کہ یہ پرمانت ہو سکے کہ اس پرکار کی کوئی بھی گھٹنا گھٹی تھی سونا اپنے ڈی جی پی کو انہوں نے بتایا کہ گھٹنا اصل میں آٹھ جولائی کی ہے اور اس کے بارے میں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی تہرہ جولائی کو ایمیل کیا ایمیل کرنے کے بعد پورا معاملہ دے دیا گیا تھانے میں اور تھانے میں ایف آئی آر درج کر دی گئی اگلے ہی دینی یعنی کہ تہرہ کو ایمیل آیا اور چودہ جولائی کو ایف آئی آر درج کر دی گئی اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے صاف لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے پھر سے سن لیجے ڈی جی تی جن کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے جنہوں نے یہ ابھی جوک کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے ان کو ہم لوگوں نے نوٹس دے کے کونٹیکٹ کیا ہے اور بولا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی تو آپ نے نشہ اس کا کچھ علاج کروایا ہوگا کہاں علاج کروایا ہے اس کے بارے میں بتائیں یا آپ کے پاس چوٹ لگنے کی جو انجری ریپورٹ ہو اس کی کوپی ہمیں پردان کریں تو اس کے جواب میں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی پرمان ہمارے پاس اپستت نہیں کیا اس سے بھی بڑا ایک اور خلاص اب آپ کے سامنے میں کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ڈی جی پی نے ہندی میں بات کیوں کی ہے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ تمام ویڈیو جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ خود آ جائے گا کہ ہندی بادشاہ پروپیگنڈے کے لیے کس طرح سے استعمال کی گئی ہے لیکن پہلے ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے سن لیجئے ڈی جی پی کا ایک آخری پوائنٹ اور آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے سٹیٹ کے لیڈر آف اوپزیشن وہ بھی اسی تھانے میں پول کے بعد گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے لیکن شاید ان کی جانکاری میں بھی ایسی کوئی گھٹنا نہیں آئی نہیں تو وہ اوشیے بولتے اور اس کے علاوہ بی جی پی کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی ہاورا رورل جلے میں ہی گئی تھی پول کے بعد میں اور اس طرح کا کوئی ابھیجوگ ان لوگ نے بھی ہمارے پاس آج تک نہیں رکھا سن لیا آپ نے انہوں نے بتایا کہ بھارتی جانتا پارٹی کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ماں پہ گئی تھی بھارتی جانتا پارٹی کا جو نیتا پرتی بکش بنا گھومتا ہے سبیندو ادھکاری مطلب وہ بھی ماں پہ گیا تھا لیکن اس دن اس نے کچھ نہیں بتایا آٹ کو نہیں بتا رہا ہے نو کو نہیں بتا رہا ہے دس کو نہیں بتا رہا ہے اب جا کے بھوال مچا رہے ہیں کیونکہ منیپور کی گھٹنا بھی گھرے ہوئے تھے اور کچھ نہ کچھ ایسا بھوال کھڑا کرنا تھا تو بھوال انہوں نے کھڑا کرنے کا پریہاس کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی پی ہندی میں کیوں بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی نے بھی پروپیگنڈا جو کیا وہ ہندی بھاشی چھیتر کے لیے کیا تو ایسے ہی ویپکش کے جو نیتا ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ کن کو سنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنی پریس کونفینس کو اپنے ادھیکاری سے ہندی میں کروایا وانہ بنگال کا ادھیکاری جو ہے وہ بنگالی بھاسا میں ہی پریس کونفینس کرتا تو ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی اور آر ایس ایس کے لوگ جو پروپیگنڈا رشتے ہیں کرتے ہیں اس پر تھوڑا سادھیان دینی کی ضرورت ہے وہ تارتار ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں حالانکہ جھوٹ کی آر میں بڑے بڑے سچ کو دبانے کا پریاس کبھی کبھی ضرور کر دیا جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہوا بھی دکھتا ہے کیونکہ لوگ دماغ بند کر کے بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں بنے رہے گا تھاکڑکبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولیس طرم دلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلالہ بھی مجھے لیں انچان سکتے ہیں